بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی کے جلاس سے پہلے پولس کا ایکشن ڈی جی پارلیمان امور رائے ممتاز کو حراست میں لے لیا گیا راہ ساڑھے تین بجے پولس دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئی اہلیہ کی جانب سے ہی الزام آئیت کیا گیا ہے سیکیرٹی پنجاب اسمبلی اور ڈی جی کوارڈینیشن کے گھر پر چھاپے بھی مارے گئے پولس نے پنجاب اسمبلی کا کنٹرول سنبھال لیا اسمبلی ملازمین کو بھی اسمبلی سیکریٹریٹ جانے سے روک دیا گیا پرویز الہی نے ارکان پنجاب اسمبلی کو اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی منتخب نمائندوں کو کوئی اسمبلی میں داخلے سے نہیں روک سکتا یہ کہنا ہے چودری پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی کے افسران کے خلاف کاروائیوں کی مضامت کی گئی ہے پرویز الہی کے جانب سے ساتھ ساتھ انہوں نے الزام آئیت کیا کہ یہ سب ایکشن شہباز شریف کے حکم پر ہو رہا ہے جالی حکومت آئین اور قانون کے خلاف اقتعامات کر رہی ہے شریفوں کا چہرہ قوم کے سامنے آ رہا ہے سپیکر بنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کیسا کہنا ہے لیاکت انساری ہمارسط موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں لیاکت انساری کہیے کہ کس تناظر میں یہ گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں پولیز کی جانب سے اور چودری پرویز الہی جو کہ سپیکر ہیں ان کا کیا کہنا ہے آج بکل آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوپہر ساڑھ بارہ بجے طلب کیا گیا ہے اس اجلاس میں ڈیپٹی سپیکر اور سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی جو تحاریخ ہیں ان پر کاروائی ابل میں لانا تھی لیکن گزشتہ راج جو ہے وہ پولیس کا بھرپور آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں ڈی جی پالیمانی امور رائے ممتاز حسین بابر جو ہے ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ان کی اہلیہ کے مطابق راہ ساڑھے تین بیجے کے قریب پولیس جو ہے وہ دیوارے پھلا کر ان کے گھر داخل ہوئی اور رائے ممتاز حسین کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی دوسری طرف سیکرٹی اسمبلی محمد خان بھٹی کے گھر پر چھاپا مارا گیا لیکن محمد خان بھٹی گھر پر موجود نہیں تھے اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی سیکری کوارڈینیشن رائے جو انہیت اللہ لکھ ہیں ان کے گھر بھی جھاپا مارا گیا اور دروازہ توڑ کر پولیس جو ہے ان کے گھر داخل ہوئی ان کے سٹاف نے وہ تمام ویڈیوز اور فوٹیج جو ہے وہ میڈیا کو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ان کے گھر کی اندر گئی ملازمین کو حراسہ کیا اور فیملی ارکان ہیں ان کو بھی حراسہ کیا اس پر سپیکر پنجاب سمبلی چوئی پرویلائی کا سخت رد عمل سامنے آیا ان کا کہنا ہے کہ حکومت بہترین فستائیت کا مظاہرہ کری ہے آج پنجاب سمبلی کا اجلاس ہر صورت ہوگا یہ تو کہا گیا ہے پرویزلائی کی جانب سے علاقہ تنساری یہ بتائی گا اسمبلی کی کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کی کیسے انتظامات ہیں اور اہل کاروں کی تائناتی بھی بڑھا دی گئی ہے اب ہم اسمبلی میں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہے بس وہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف پنجاب پولیس کی نفری بھاری تائنات ہے پنجاب سمبلی کے جتنے داخلی دروازے ہیں تمام جو ہے وہ اس وقت پنجاب پولیس ان کے باہر تائنات ہیں ایون کے جو اسمبلی کے سٹاف ہے ملازمین ہے جنہیں اسمبلی سے ہیٹیریئر کے اندر جا کر اپنے فرائسر انجام دینا ہے ان کو ابھی اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو یوں اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ عملی طور پر تمام اسمبلی کے گیٹس پر تائنات ہیں اور جو ہے ان کی مرضی کے بغیر اندر کوئی نقل و حمل نہیں ہو سکتی نتیجہ تن تمام گیٹ بند ہے میڈیا باہر موجود ہے اسمبلی کا سٹاف باہر موجود ہے کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے ایسے میں جو ہے وہ سپیکر نے بارہ بجے ارکان اسمبلی کو کال دیا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اب بارہ بجے جو ہے وہ پولیس اور ارکان اسمبلی جو تحریک انصاف اور مسلح قائدی آزم کیا ان کے درمیان میدان لگتا ہے یا پھر پولیس ہیں منتخب نمائندوں کو اندر جانے دیتی ہے دوسری جانب حمدہ شباز کی زیرے صدارت جو ہے تھوڑی دیر میں جو مسلمی نون پیپس پارٹی کے ارکان اسمبلی کی پارلی مانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ ایوان وزیراعلا وے نوے شارعہ قائدی آزم میں ہونے جا رہا ہے اور ادھر پنجاب اسمبلی میں بارہ بجے جو ہے وہ اپوزیشن جس میں تحریک انصاف اور مسلمی قائدی آزم سے ہٹنے کا حکم دیتی ہے یا پنجاب پولیس پھر ارکان اسمبلی کو بھی ایوان کے اندر جانے کی اجازت پنجاب پولیس دیتی ہے یا نہیں اب بارہ بجے جو ہے وہ ہنگامہ خیزی کا امکان ہے کیونکہ سپیکر پنجاب چوئی پرویلائی بھی جو ہے وہ اسمبلی پہنچ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس ان کو اندر اپنے اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں ایسے میں ایک اور صورتحال ہے کہ جو گزشتہ دو اجلاس ملتوی ہوئے تھے سپیکر پنجاب اسمبلی چوئی پرویلائی کی جانب سے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ ان اجلاسوں سے ایک لیاکتان ساری ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس دیتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں چودری پرویس دیتی صاحب بتائیے گا یہ جو صورتحال پیش آئی ہے یہ معاملہ کیا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جو اسمبلی کا عملہ ہے اسے داخلے سے روکا جا رہا ہے یہ دراصل ان کو یہ باپ بیٹے کو اپنی ہار نظر آگئی ہے کیونکہ لوٹے جو ہیں الیکشن کمیشن نے ان کے لوٹے سارے فارق کر دی ہیں کیفر کردار تک پہنچ گئے ہیں جمہوریت کے لیے بڑا آسان اور اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کے بعد سے یہ ان کی قبرات ہے اور ساری رات یہ دیکھیں رائے صاحب ہمارے سینئر میمبر ہیں ان کو پکڑ لیا ہے خواتین کو کبھی یہ کبھی ہوئے اس طرح کہ یہ کونسی پولیس ہے یہ شباہ شریف بار بار یہ باتیں کرتا ہے جی کہ وہاں کشمیر میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ تو خود زیادتی کر رہی ہے اور اس کا بیٹا زیادتی کرا رہا ہے اور آپ دیکھیں جو لکھ صاحب ہیں ہمارے لیجسلیشن کے اور محمد خان کہ وہاں بھی انہوں نے جا کے سارا توڑ پھوڑ کیا آپ کے میڈیا نے دکھایا سارا توڑ پھوڑ کرنے کے بعد خواتین کو باہر گراؤن میں نکال کے حراسہ کرتے رہے ہیں تو ان کی اپنی ماں بہنیں نہیں ہیں یہ کشمیر کی بیٹیوں کی مام بہنوں کی بات کرتا ہے یہ شباہ شریف تو یہاں اس کو کیا ہوتا ہے ہم بات کرتے یہاں اس کے سامنے مدی ہے جو اس کا دوست ہے وہ آڑے آ جاتا ہے اس کو اور سارے ممبر بھی جائیں گے اور یہ سب سے بڑا عدارہ ہے ہمارا اسمبلی کا یہاں لیجسلیشن ہونی ہے یہاں ایسے قوانین بنتے ہیں دین کے حوالے سے بنتے ہیں یہ دین کے کام کو روکتا ہے یہ مدی کا دوست جو ہے یہ شباہ شریف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روکیں یا جیسے باقی کے عدارے ہیں جیسے عدالتیں ہیں عدالتوں میں عدالتیں کبھی بند کی ہیں کسی نے ہاں البتہ یہی حال رہا ہے تو پولیس والے تو عدالتوں کو بھی خود ہی کنٹرول کریں گے یہ ماما جی کہ اس نے یہ بیٹک بنا لیا یا کیا یہ اسمبلی ہے یہاں یہ اس طرح اس طرح کی ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے روٹین کا بزنس ہون ہے ہمارا جی روٹین کا بزنس ہون ہے اس میں خاص طور پر جو نئے ہمارے میمبر بنے ان کی اوت ہوگی اور باقی جو ریزولیشن ہے جو ہمارا کام ہے جو اسمبلی کا وہ انشاءاللہ ہونی اسمبلی کے لیجسلیشن کو تو نہیں روکا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی آج اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا کاروائی بھی آگے بڑھے گی اور آپ بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہے ہیں چودری پرویز لاحی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ ادا کریں گے ہمارے نمائندے لیاکت انساری ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر تیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی چینی ہم منصب وانگ زی سے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ تعلقات کے فروغ باہنی دلچسپی کے موت پر تبادلہ خیال ہوا وزیر خارجہ وانگ زی کی قیادت میں چینی وفت کی بھی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ملاقات میں وزیر مملکت پر آئے امور خارجہ ہنہ روانی گھر کے بھی شرکت وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات کے فروغ باہنی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ وانگ جی کی قیادت میں چینی وفت کی بھی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیر مملکت برائے امور خانہ امور خارجہ ہنہ روانی گھر کی بھی شرکت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں وزیر خارجہ وانگ جی کی قیادت میں چینی وفت کی بھی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنہ روانی گھر کی بھی شرکت ہوئی پی ٹی آئی کے رہنما فروغ حبیب کہتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں شیری مزاری کو خیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا یہ گرفتاری حکومت کے خوف کی علامت ہے ایسے شخص کو وزیر داخلہ لگا دیا گیا جو ملک میں آمن قائم کرنے کے بجائے آگ لگا رہا ہے فروغ حبیب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا عمران خان نے اپنی حکومت میں جمہوری روایت کی پاس داری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شیری مزاری صاحبہ جن کو انلاو فلی جو ہے وہ ریسٹ کیا گیا یہ آج کورٹ کی بھی آپزرویشن تھی پروسیجرز سے ان پروسیجرز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا اس کے اوپر کوٹ نے ان کو ریلیز کرنے کے جو ہے وہ فوری آرڈرز کی ہیں یہ اس حکومت کی خوف کی علامت ہے ان کے اندر انتقام کی آگ کوٹ کوٹ کے بھڑی ہوئی ہے ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا جس کا کام ملک کے اندر آمن آمان قائم کرنا ہے وہ ملک کے آمن آمان کو خراب کر رہا ہے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے دورے حکومت کے اندر ایک احتجاج کی وجہ سے کوئی شخص گرفتار نہیں ہوا کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا ڈیموکریٹک نامز کی عمران خان نے وائیلیشنز نہیں کی جو وائیلیشنز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شیری مزاری کو فستائی حکومت نے پور تشدد طریقے سے اغوا کیا ایمپورٹڈ حکومت ایسے ہتکنڈوں سے ہمیں زیر نہیں کر سکتی شیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہماری تحریک پر رمد ہے مگر یہ صفاق ایمپورٹڈ سرکار ملک کو فتنے کی آگ میں چھونکنا چاہتی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت انتخابات سے فرار کے لیے ملک میں فساب چاہتی ہے آج کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے شیری مزاری نے آٹھ سو کنال ارازی بوگس طریقے سے نام کرائی مقدمہ بزدار دور میں درج ہوا تحریک انصاف عورت کار استعمال نہ کرے لیگے نائب صدر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جلسے میں نازبہ الفاظ استعمال کیے سابق وزیراعظم میرے والد کے عمر کے ہیں دل پر پتر رکھ کر ان کا نام لینا پڑتا ہے شیری مزاری صاحبہ جو ہے وہ آریسٹ ہو گئی ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سنکے ان پر یہ مقدمہ جو ہے بزدار حکومت میں قائم ہوا 800 کنال کوئی ارازی ہے محکمہ مال کی انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا پی ٹی آئے اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو آریسٹ کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے آریسٹ کیا گیا دو دفع چار مہینے مجھے ساٹھ دن مجھے ناب میں رکھا باقی دن انہوں نے مجھے کوٹ لکپت میں ڈیت سیل میں رکھا اور سوائے ایک پنکھے کے جو چوبیس گھنٹوں میں چند گھنٹوں کے علاوہ نہیں چلتا تھا مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب عمران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبہ کلمات ادا کیے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے تو جب انہوں نے یہ بات کیے تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک نہیں کیا انہوں نے ہر اس بیٹی پر ہر اس ماں پر ہر اس بہن پر اٹیک کیا جس نے پاکستان کی بربادی کی جو پاکستان کی معیشت کو وینٹی لیٹر پر ڈالنے کا ذمہ دار ہے جو پاکستان کے تمام دوست ممالک کو دشمنوں کی صف میں کھڑے کرنے کا ذمہ دار ہے جس نے جاتے جاتے پاکستان میں وہ آگ لگائی کہ اس کو بجاتے بجاتے سال لگ جائیں گے تو میں آئنسٹائن کو تو اس کا نام تو نہیں لے سکتی نا میں کسی اور ملک کے سربراہ کا نام تو نہیں لے سکتی نا جو اس کرسی پہ چار سال رہا جو اس سب تباہی بربادی نالائکی کا ذمہ دار ہے اس کا کیا نام ہے تو عمران خان کا جو بھی نام ہے وہ عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں سینیٹر مصطفیٰ نواز خوکر نے کہا کہ شیری مزاری کی گرفتاری قابل مزمت اور سیاسی جبر کی بترین شکل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ سرزمین پاکستان میں حالات کبھی بدلتے نظر نہیں آتے شیری مزاری میری پڑوسی اور قریبی دوست ہیں اپوزیشن جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں وہ خود ایسے ہتکنڈوں کا سامنا کر چکی ہیں ہمارے اختلاف بھی مقدمات اور گرفتاریاں ہوتی تھی ایک دوسرے سے گفت و شنید کے راستے تلاش کرنے چاہیے ایسے ہتکنڈوں سے ملک و سیاست کو نقصان ہوگا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ شیری مزاری کی گرفتاری میں حکومت یا کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں مطالقہ ادارے نے قانون کے مطابق کا روائی کی عمران خان کو تین دن جیل میں رکھا جائے تو ان کی ساری سیاست نکل جائے گی وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عمران خان جس قسم کی گندی زبان میں بول رہا ہے جس قسم کی گھٹیا سیاست کر رہا ہے جس طرح سے قوم کو تقسیم کر رہا ہے جس طرح سے وہ خواتین کی اور ہر طبقے کی جو ہے وہ ہر ادارے کی توہین کر رہا ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ میرے دل کی مرضی تو دنکل اس آدمی کو جو ہے وہ کسی سیل میں بد کرنا چیئے جہاں میں مجھے بد کیا تھا اس کا تین دن میں جو ہے نا اس کی سیاری سیاست جو ہے وہ نکل جائے گی لیکن کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے اس لیے اس قسم کے بڑے فیصلے جو ہے وہ جو بارٹیوں کے سربراہ ہیں ان کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے آپ دعا کریں یہ اپروول مجھے اجازت مل جائے تو پھر جو ہے وہ پھر یہ خواہش جو ہے نا وہ پوری قوم بھی پوری ہو جائے گی حکومت اتحادیوں کے دو بڑوں کے درمیان لاہور میں بڑی ملاقات ہوئی اہم امور پر تبادلہ خیال کے لیے سابق صدر آسف علی زرداری پیپلز پارٹی کے وفد کے حمراہ وزیراعظم شہباز ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال بارے لاہور میں بڑی بیٹھک وزیراعظم شہباز شریف سے سابق صدر مملکت آسف علی زرداری نے ملاقات کی ملاقات میں وزراء سمیت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وزیراعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا رہنماؤں نے عوامی فلاح و بیبوت کے لیے اٹھائے کے اقدامات پر خیراج تحسین پیش کیا ملاقات میں پنجاب سمیلی میں نمبر گیمز بارے بھی بات چیت ہوئی رہنماؤں نے آئینی بہرانی صورتحال سے نبٹنے کے لیے لاہ عمل تیگ کیا مسلم لیگ نون کے وفد میں رانس ناولہ سردار آیاز صادق مفتا اسماعیل احسن اقبال اور دیگر موجود رہے مولانا فصل الرحمن نے کہا ہے کہ ساڑھے تین سال کچھ بھی نہ کرنے والے اب گاؤں گاؤں جلسے کرتے پھر رہے ہیں ان کے دور اقتدار میں نالائکی کھل کر سامنے آ چکی بیرونی سازش کا شور محس ڈراما ہے انہیں پاکستانی سیاست سے نکال کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے وہ پشاور میں تقدس حرم نبوی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ہم نے کہا دھاندی کر کے آیا ہے ہم نے کہا اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں لیکن کہ ساڑھے تین سال اس کو موقع دیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کتنا نالائک نالائک بچہ ہے ہماری نالائکی دنیا کے سامنے واشگاف کر دی تھی کہ تم ملک نہیں چلا سکے اب جلسے جلسوں میں پھر رہا ہے گاؤں گاؤں پھر رہا ہے میں نے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے پہلے یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے نااہل ثابت ہوا اور اب انشاءاللہ جلسوں کے بعد یہ ذہنی طور پر بیمار ثابت ہوگا یاد رکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ سیاسی لحاظ سے ایک لاش ہے لاش اور میں ان کے پیروکاروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور اگر کہیں کسی ادارے کے اندر کوئی آنٹی کو تکلیف ہے کسی گھر میں کسی اشرافیہ کو تکلیف ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کروڑ لوگ بھی اگر لاش کی اوپر کھڑے ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے خدا کے لیے پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے جب اقتدار سے محروم ہوا تو کہتا ہے میرے خلاف بیرونی سازش کونسا بیرونی سازش جب دنیا نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اس کاغذ میں کچھ نہیں باہر سے سازش ہو رہی تھی اب وہ بیانیہ تبدیل کر کے نئے بیانیہ کی طرف شرع گیا کہتا ہے یہاں میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اور بھئی سازش نہیں ہو رہی تھی ہم علیل اعلان میدان میں تھے تمہاری حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور خاتمہ کر کے رہے ہیں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہی تھی ویلکم بیک پرویز الہی کے آج بلائے گئے جلاس کی کوئی حیثیت نہیں عویس لغاری کا یہ کہنا ہے پہلے سولہ جلائی کو اجلاس بلائیا اب چھوٹی والے دن بلالیا چودری پرویز الہی ٹھیک نہیں ہے یہ کہنا ہے عویس لغاری کا رہنما نون لیگ عویس لغاری یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے آج بلائے گئے جلاس کی کوئی حیثیت نہیں پہلے سولہ جولائی کو اسلاس بلایا اب چھٹی والے دن اسلاس بلا لیا گیا پبر گجرات سے جہاں سپین پلٹ دو بہنوں کے قتل کا واقعہ وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز کے نوٹس پر پولس کے جانب سیکشن لیا گیا ہے دونوں بہنوں کے قتل میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار کر لیے گئے لوہیکین کو انصاف کی جل فراہمی یقینی بنائی جائے حمزہ شہباز کی جانب سے یہ ہدایت دی گئے سپین پلٹ دو بہنوں کے قتل کا یہ واقعہ ہے وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز کے نوٹس پر پولس کا ایکشن دونوں بہنوں کے قتل میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار کر لیے گئے لوہیکین کو انصاف کی جل فراہمی یقینی بنائی جائے یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا پڑھیں گے آپ کو بتائیں گے شادباق کے علاقے گل باگ میں لڑکی کا اغواہ مائٹرکی طالبہ پیپر دے کر بھائی کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی راستے میں گاڑی میں سوار نامعلوم افراد نے لڑکی کو اغواہ کر لیا پولس نے واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا ہے وزید تفصیلات جان لیتے ہیں سرفراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز سیسی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے پولس کے جانب سے مقدمہ درش کرنے کے بعد کیا کاروائی عمل میں لائی گئی یہ بتاتا جانوں کہ شہر لہور میں جو ہے وہ سکتل سکیتی رہزنی اور اب یہ اغواہ کی دواردارتی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے تو پولیس جانی سے جو ہے وہ مقدمہ تاخیر کے بعد جو ہے وہ درش کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اب پولیس کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اغواہ کاروں کی جو گاڑی ہے اور اس کے ساتھ جو افتح بھائی ہے اس کے بیانات کلم بن کروا دیئے ہیں ٹی میں تشکیل دے دیئے ہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا یہ پولیس کا روائی کی طریقہ ہے یہ شاد باہ کا علاقہ ہے گول باغ نہاں پہ لڑکی کو اغواہ کیا گیا لڑکی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ پیپن دے کر واپس آ رہی تھی جس پر اغواہ کاروں نے اسلحہ کے دور پہ لڑکی کو اغواہ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تمام طرح محرکات کو دیکھا جا رہا ہے تشکیل دیوی جو پوٹیس مصول ہوئی کیا اس نے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے لڑکی کو روکا جاتا ہے اور اس کو گن پوائنٹ پہ زبردستی گاڑی پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بھائی کو بگا دیا جاتا ہے بھائی کی جانت سے فالو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جو ہے وہ ملسوان کے جانت سے فائرنگ بھی کی گئی جس کے نتیجے میں بھائی نے جو ہے وہ فالو نہیں کیا پولیس کی جانت سے مقدمہ تو درچ کیا گیا لیکن ساکرین کے بعد درچ ہوا یہ مقدمہ ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ملسوان کو گرفتار کر لیا تھا ہے بہت شکریہ سر فراز خان